ہیلو دوستو ویلکم ٹو می شینل دوستو آج کے میں اپنے اس ٹاپک میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جب آپ پانی نہیں پیتے تو آپ کے برین کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے دوستو ہمارے دماغ پر روز روز طریقے سے ریسرٹ کی جاتی ہے اور اس سے نئی نئی باتیں بھی سامنے آتی ہیں اس لیے ہمارا دماغ بھی اس دنیا میں سب سے ضروری چیز سے جڑا ہوا ہے جس کے بغیر کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے دماغ کی طاقت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا دماغ اسی پرسنٹ پانی ہی ہے دوستو لیکن کچھ عرصہ پہلے ہوئے والی ریسرٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پانی کی تھوڑی سی کمی بھی ہمارے دماغ کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے کیونکہ پانی کم پینے سے آپ کی کنسٹریشن پاور بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور پانی کی کمی آپ کے برین میں فوک کو بھی بڑھاتی ہے جب آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا برین جو ہے وہ جام ہو چکا ہو اور اسی کو برین فوک کا نام دیا جاتا ہے اور دوستو آپ یہ بات بھی جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ اس کی بنیادی وجہ پانی کی کمی ہی بنتی ہے سو دوستو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ بات جاننے والے ہیں کہ پانی کم پینے سے ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے برین فوک کا مسئلہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے برین میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ پانی آپ کے دماغ کے ہارمونز کو افیکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے گصہ چڑچڑا پن ان ایکزائیٹی اور سٹریس یہ سبھی چیز ہارمونل ان بالنس کی بنیادی وجہ ہیں اگر آپ کے ہارمونز کا نظام ٹھیک ہوگا تو آپ ریلیکس رہنے کے ساتھ ساتھ ہر کام کو اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں زیادہ تر لوگ اس تچائی سے نواقف ہے اور یہ بات بھی پروف ہو چکی ہے کہ آپ کے جسم میں ہونے والے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے پانی کا ہی بنیادی کردار ہوتا ہے جیسے کہ سانس لینے کے مرحلے سے لے کر پسینہ آنے تک بھی وارٹر کنزپشن ہوتی ہے اس لیے آپ کو دن میں پانی ضرور پینا چاہیے اسی طرح ہمارے دماغ کو بھی پانی کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دوستو جس طرح سے پیٹرول کے بغیر بائیک نہیں چل سکتا گاڑی نہیں چل سکتی رکشہ نہیں چل سکتی ٹھیک اسی طرح پانی کے بغیر بھی ہمارا دماغ نہیں چل سکتا کیونکہ پانی ہمارے دماغ کا فیول ہے جب آپ کے برین کو پانی کی دروست مقدار ملتی رہتی ہے تو وہ بہتر طریقے سے ہی کام کرتا ہے ایک گلاس پانی پینے سے آپ کا برین پندرہ فیصد تیز ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اپنی دماغی پوٹینشل کو قائم رکھنے کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر جو نیورونز پائے جاتے ہیں انہیں ہائیڈریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جب آپ پانی بہت زیادہ کم پیتے ہیں تو آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور لمبے عرصے تک ایسا ہوتے رہنے سے دماغ سے جڑی سنگین بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی زندگی کی سب سے زیادہ صحت منت ہیلتھ میں سے ایک ہے کیونکہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے تمام تر زہریلے مادے فیلٹر ہوتے ہیں اور یہ زہریلے مادے آپ کے جسم سے اس وقت ہی باہر نکلتے ہیں جب آپ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں لیکن جب آپ پانی زیادہ پینے کی وجہ بہت زیادہ کم پیتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں یہ زہریلے مادے پورے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں پہنچانے کے ساتھ آپ کے دماغ میں بھی اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسے بھی اگر پانی کی عادت کو پینے میں بہتر نہ بنایا جائے تو دوستو اس سے برین کینسر کی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن جب آپ دن بھر میں پانی پینے کے ساتھ ہی صبح اٹھتے ہی پانی پینے کی عادت کو اپناتے ہیں تو اس سے آپ کے موں کے اندر موجود جو آپ کا سلائیوہ ہوتا ہے یعنی جسے ہم تھوک کہتے ہیں جس کے اندر انٹی باڈیز ایکزائمز انٹی مائکرو بل ایجنٹس پائے جاتے ہیں وہ اور زیادہ بڑھتا ہے اور وہ ٹاکسس کو باہر نکالنے میں مددگارد ہے جس سے آپ کے جسم اور دماغ میں جمع ہوئے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ دماغ سے متعلق اور جسم سے متعلق ہونے والی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اس لیے جو لوگ اپنی دماغی صحت سے فکر مند ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی روزانہ کی روٹین میں وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہے تاکہ ان کی پوری باڈی اور دماغ ہائیڈریٹڈ رہے اور اس سے متعلق ہونے والی بیماریوں سے بھی بچا رہے کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم کے سب سے زیادہ ضروری اورگن کو نقصان پہنچتا ہے سو دوستو یہ تھی آج کی میری انفرمیشن میری ٹپ میری ریمیڈی سو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے بلائکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچائی جا سکے اور آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے